بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریال لائف سٹڈی یہ آپ کی گریڈ سکس فورت ایڈیشن کمپیوٹر سائنس کی بورٹ کمپیوٹر سائنس ویڈ اپلیکیشن سوفٹ فیر بک ہے اس میں آج ہم ٹاپک پڑھیں گے سوفٹ فیر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ویور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں آپ کے تمام فیس بک کے آئی ڈی میں جتنی بھی گروپ ہیں اس میں آپ اس کو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ باقی سٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک سوفٹ فیر تیرم سوفٹ فیر ریفرز تیرم کمپیوٹر پوریگرام سوفٹ فیر کسی کہتے ہیں سوفٹ فیر جو تیرم ہے وہ یوز ہوتا ہے کہ ایسا کمپیوٹر پوریگرام جو ضرورت ہوتی ہے ایک کمپیوٹر کو چلانے کے لیے یعنی اس کو ہم سوفٹ فیر کہیں گے ابھی سوفٹ فیر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے سسٹم سوفٹ فیر اور ایک ہوتے ہیں اپلیکیشن سوفٹ فیر ابھی پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ سسٹم سوفٹ فیر کیسے کہتے ہیں سسٹم سوفٹ فیر فاردر چار ٹائنڈ پر مشتمل ہوئے ہیں اس میں آپریٹنگ سسٹم ہے لینگوچ ٹرانسلیٹر ہے سسٹم یوٹیلیٹیز ہے اور ڈیوائیس ڈرائیور ہے جبکہ اپلیکیشن سوفٹ فیر جنرل پرپس اپلیکیشن سوفٹ فیر سپیشل پرپس اپلیکیشن سوفٹ فیر سسٹم منیجمنٹ سوفٹ فیر سسٹم منیجمنٹ سوفٹ فیر میں پہلے نمبر پہ آتا ہے آپریٹنگ سسٹم جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ڈیفینیشن میں ایکسپلین کیا کہ جو ٹرم ہے سوفٹ فیر کا یہ ایک ایسا پوریگرائم ہے کمپیوٹر کیلئے جو اس کو چلانے کیلئے ضرورت اس کی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں ایک اپریٹنگ سسٹم ایز ایک کولیکشن آف پوریگرائم کہتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک مجموعہ ہوتا ہے پوریگرائمز کا یعنی ایک نہیں دو نہیں دین نہیں کافی سارے پوریگرائمز ہوتے ہیں یا سفٹ پر ہوتے ہیں اس کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ایک کمپیوٹر کو رن کرتے ہیں میں یہاں پہ ایک ایک ایسا پل دے دیتا ہوں جب گاڑی آپ لے لیتے ہیں اس کو چلانے کیلئے بنیادی طور پر ایک انجن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انجن کے ساتھ ساتھ اس کو ٹائروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو میکینیکل یا اس کو انجن کی اور ان کی اگر اس میں سیٹ نہ بھی ہوں لیکن ان کو ٹائر اور انجن اور اس میں جتنی بھی پارٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کولیکٹیولی آپس میں پرفارم کرتے ہیں تب بھی گاڑی سڑک پہ چلتی ہے تو اسی طرح بنیادی طور پر ایک سسٹم کو یعنی کمپیوٹر سسٹم کو چلانے کیلئے ایک بنیادی طور پر انجن کی ضرورت ہوتی ہے اس انجن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جیسے کہ مایکروسافٹ وینڈو ہو گیا آگے اس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں یہ جو انجن ہے یعنی یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے کہتے ہیں کہ یہ تمام سافٹ ویئر کا سپروائزر ہے یعنی تمام چوٹے چوٹے سافٹ ویئر جو یوز ہو رہے ہیں یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ ان کا سپروائزر کہلاتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر کمپیوٹر کو رن کرنے کیلئے یہ آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ گاڑی میں انجن ہے تو بنیادی طور پر وہ انجن ہی تمام پارٹس کا سپروائزر کہلائے گا کیونکہ اگر گاڑی کا انجن سیز ہو جائے تو گاڑی تو چلی نہیں سکتی سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتی تو یہاں پر اگر ہم ایک ٹریکٹر کا مثال لے لیں کہ ٹریکٹر کی بھی چار پئی ہوتے ہیں لیکن ٹریکٹر کا ایک پہیہ اگر پینچر ہو جائے یا آپ اس کا ٹائر برسٹ ہو جائے تو باقی تین پہیوں کے ساتھ وہ چل سکتا ہے لیکن اگر اس ٹریکٹر کا انجن سیز ہو جائے تو وہ کڑا ہو جائے گا وہ آگے جاہی نہیں سکتا لہٰذا وہ جو انجن ہے یعنی آپریٹنگ سسٹم ہے یہ تمام پرزوں کا تمام سافٹوئر کا سپروائزر کہلائے گا کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کی ڈیفرنٹ ٹسٹم ہے اور ان کی ڈیفرنٹ فنکشنیلٹیز ہیں ڈیفرنٹ ٹسٹم میں وینڈو میک ڈیفرنٹ ٹسٹم انڈرائٹ آئی او ایس اور اگزامپل آف سسٹم سوپوئر ابھی کچھ ہمارے جو مایکروسافٹ وینڈو جو آپریٹنک سسٹم ہے آج کل ٹو دوزنٹ ٹین لیٹسٹ بھی آ چکے ہیں ٹویل تو عمومن کامن یوز میں آج کل منیمم جو یوز ہو رہی ہے آج کل وینڈو وہ وینڈو ٹین ہے اس سے زیادہ ورزن آ چکے ہیں جس کے لیے آپ کو ہیوی مشین کی ضرورت پڑتی ہے جو ڈی 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 ریم کی سپورٹ ہو اور منیمم اس کی جو ہارڈ ڈسک کی کی پیسٹی ہو وہ پانچ سو جی بی سے کامنا ہو تو ان پہ ایڈوانس کی سم کے جو لیٹسٹ اپریٹنک سسٹم ہے وہ چل سکتی ہیں لیکن جو منیمم جو پرانے ہمارے ہیں ڈی 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 تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں ایسی سسٹم تو ان کے لیے وہ وینڈو نائنٹی فائف دو وینڈو ٹو تاؤزنٹ وینڈو ٹو تاؤزنٹ سیون لیکن آج کل جو مینیمم اس کا ورزن چل رہا ہے وہ وینڈو ٹین ہے تو وینڈو ٹین بنیادی طور پہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے مایکرو سوفٹ کا تو اس کے ساتھ یہ میک آپریٹنگ سسٹم ہے ان رائیڈ ہے جو موبائل ہمارے موبائلوں میں ہمارا یوز ہو رہا ہے یہ ان کی اگزامپل ہے وینڈا کمپیوٹنگ ڈیوائیس سٹارٹ اپ جب یہ ہمارے کمپیوٹر کو ہم پاور آن کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم آر لوڈڈ انٹو ریم یعنی پھر یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے یہ سب سے پہلے لوڈ ہوتا ہے تمام پرزوں کو اس کے ساتھ باتچیت کرتا ہے جو بائیوز کا کام بنیادی طور پہ وہاں پہ ایک فنکشن ہوتا ہے بائیوز یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا ایک حصہ ہے یعنی ایک فردر ایک چوٹا سا اس کا ایک حصہ ہے تو وہ تمام جو آپ کی سی پیو ہیں ان کی تمام پرزوں کو آن کرتا ہے ان کو کام کرنے کے لیے ریڈی کرتا ہے دی آلسو ہیو ان ایکسس ٹو دا ہارڈ ویر ہارڈ ڈرائیو اور یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ ہارڈ آپ کا جو ڈرائیو ہوتی ہے تو ہارڈ ڈریو کو اس کا ایکسس ہوتا ہے یعنی ہارڈ ڈریو پہ یہ آپریٹنگ سسٹم پڑا رہتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم بنیادی طور پہ کیا ہو گیا کہ یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہمارے سپروائزر کہلاتا ہے تمام سارٹ ویروں کا ابھی سیکنڈ ٹاپک میں آ جاتے ہیں دوسرا جو ہماری سسٹم سارٹ ویر میں یوز ہو رہے ہیں وہ لینگویچ ٹراسلیٹر لینگویچ ٹراسلیٹر میں ایک کمپائلر ہے دوسرا اسیمبلر ہے اور تیسرا انٹرپریٹر ہے ابھی ان تینوں کا بنیادی مقصد جو ہے جو میں آپ کو سمجھا دوں اس کے بعد ون بائی ون کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اسیمبلر آیا تھا جو کمپیوٹر کے لیے جو پروگرام لکھتے ہیں تو وہ کمپیوٹر آپ کی زبان نہیں سمجھتا وہ ایک اپنی مشین کورڈنگ اس کی اپنی ہوتی ہے تو وہ وہی زبان سمجھتا ہے جیسے کہ ہم عاموماً اس کو بائنری کہتے ہیں یعنی کوئی بھی ٹرم اگر ہم نے ٹو لکھ دیا تو ٹو کو بائنری میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر اسی کورڈ کو بائنری میں سمجھے گا ٹو کو وہ نہیں سمجھتا تو اس طرح یہ جو اسیمبلی اسیمبلر ایک پروگرام ہے تو پہلے پہلے شروع میں جب اسی طرح یوزر جو تھے وہ جو کمپیوٹر پروگرام لکھتے تھے تو اگر وہ ایک فور پلس فور لکھتے تھے تو فور کو بھی بائنری میں کنورٹ کرتے تھے بائنری میں بائنری میں لکھتے تھے وہ بہت لمبا چوڑا ایک پروگرام ہوتا تھا تو بڑی دکت اس میں مشکل پیش آتی تھی کہ ایک ایک فگر کو آپ بائنری کوڈ میں کنورٹ کرتے تھے اور پھر وہ کمپیوٹر میں داخل کرتے تھے لیکن جب اس کی ضرورت بڑی تو انہوں نے ایک اسیمبلر ایک پروگرام لکھ دیا کہ وہ اسی کوڈ کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا بائنری میں تاکہ کمپیوٹر اس کو کم ٹائم میں سمجھے اسی طرح پھر اسیمبلر کے بعد انٹرپریٹر آ گیا تو انٹرپریٹر کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب یہ کوڈ لکھتے تھے اسیمبلی لینگویج میں تو ان کوڈ کو اس میں بھی کافی مشکلات آتی تھی کافی ٹائم لگتا تھا یعنی ایک دفعہ پروگرام پروگرامر لکھتا تھا اس کے بعد اس کو کمپیوٹر لینگویج میں یعنی مشین لینگویج میں وہ اسیمبلر کنورٹ کرتا تھا لیکن اس میں بھی جب پروگلم آ گئے یعنی مشکل آتی تھی کہ یہ تو یہ جو کنورٹ کرتے ہیں یہ بھی کمپیوٹر میں جب ہم اس کو انٹر کرتے ہیں تو کافی دکت محسوس ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک انٹرپریٹر پروگرام لکھا گیا کہ وہ جو بھی کوڈنگ لکھتے تھے پروگرامر اس کو وہ انٹرپریٹ کرتے تھے یعنی لائن بائی لائن لائن بائی لائن اس کو چیک کرتے تھے کہ یہ لائن ٹھیک ہے یا غلط ہے اگر اس کوڈ میں یعنی ایک لائن میں کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو وہ وہ اسی ٹائم اسی لائن پہ کراس لگا لیتا تھا یا اس کو چیک کر لیتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن جب سلو سلو ترقی ہوتے گئی اور اسی طرح یہ پروگرام اسی میں بھی پروگرامر نے کہا کہ اسی کوئی اچھا سا اور مزید ایک ایسا سافٹر ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ وہ ویدن نو ٹائم میں جو بھی ہم پروگرام لکھیں اور اس کو ایک ہی ٹائم میں سارا وہ چیک کرے اور ہمیں بتائے کہ غلطی کہاں پہ ہے اور وہ ڈائیگنوز بھی ہو جائے ہم اس غلطی کو ٹھیک کریں اور ٹائم بھی کم لگے اس کے بعد اس کا تیسرا فیز آیا اس کو کمپائلر کا نام دیا گیا یعنی ایک ایسا سافٹر بن گیا کہ جو بھی پروگرامر وہ پروگرام لکھتے تھے تو اس کو ون ٹائم میں وہ کمپائل کرتے تھے کمپائلر کیا کرتا تھا کہ وہ مشین کورڈ میں اس کو چینج کر لیتا تھا جس پورا کورڈ کو وہ پڑھ لیتے تھے اس کے بعد اس کا ریزلٹ میں وہ بتا دیتے تھا کہ یہ کمپائل صحیح ہو گیا ہے یا اس میں پروبلم ہے یعنی اس میں بگنگ ہے یا کوئی مسئلہ ہے جب وہ کمپائلر پورا پروگرام پروگرام کو ریڈ اوٹ کر لیتا تھا اور اس کو صحیح کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے ابھی تو اس کو نام دیا گیا کہ یہ اپجٹ پروگرام ہے اور وہ اپجٹ پروگرام جو تھا وہ پھر فاردر وہ یوز ہوتا تھا کہ یہ صحیح پروگرام ہے لیکن اس میں ٹائم بھی کم لگتا تھا لہٰذا یہ میں نے ایک اس کی آپ کو سمری بتا دی ہے کہ لنگویج ٹرسلیٹر بنیادی طور پر تین قسم کے ہیں ایک کو کمپائلر کہتے ہیں ایک کو اسمبلر کہتے ہیں ان کو انٹرپریٹر کہتے ہیں ابھی بک میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑ لیتے ہیں کمپائلر کمپائلر اس پورا پروگرام دیٹ ٹرانسلیٹ اہائی لیول کمچیوٹر لینگویج پورا پروگرام انٹو اہمشین لینگویج پورا پروگرام جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو کمپائلر ہے یہ ایک پروگرام ہوتا ہے جو کہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے یعنی کیا ٹرانسلیٹ کرتا ہے وہ جو کوڈنگ ہوتی ہے وہ مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے تاکہ کمپیوٹر کو سمجھ آ جائے وہ مشین لینگویج کیا ہے وہ ساری کوڈنگ بائنری میں ہوتی ہے کیونکہ ہماری جو مشین جو زبان سمجھتا ہے وہ فرس کیا ٹو ہے تو ٹو کو ہم بائنری میں کنورٹ کریں گے میں اگزام پل کے طور پر لوں گا تو ٹو کو ہم بائنری میں ونزیرو 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 اس طرح لکھیں گے پھر ایکوال اگر ہے کی ٹو پلس ٹو ہم اگر بائنری میں کنورٹ کریں گے تو پلس کو بھی ونزیرو زیرو زیرو ونزیرو زیرو اس طرح پھر آگے کوڈ جو ٹو آئے گا پھر وہ ونزیرو 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 ون 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 کے اسی طرح بائنری مشین لینگویج جو ہے وہ اس بائنری لینگویج کو میں کنورٹ آہ کنورٹ کرتے ہیں یعنی اسی کو کمپیوٹر سمجھتے ہیں تا کمپائلر فسٹ ریڈ دا ہول پوریگرام جیسے کہ میں حسنار نے کہا کہ یہ جو کمپائلر ہے یہ لازٹ پہ آہ سب سے اس کا لیٹسٹ ورجن تا پہلے اسیملر تھا پھر انٹرپرائٹر تھا پھر کمپائلر تھا لیکن بک میں پہلے کمپائلر یہاں پہ لکھا گیا ہے پھر اسیملر ہے پھر انٹرپریٹر ہے اس کی جو سیریز ہے وہ اس طرح ہے اسملر انٹرپریٹر انٹرپرائٹر ان کمپائلر سمجھتے ہیں کمپائلر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ پروگرام کو first read کرتا ہے پروگرام کو read کرتا ہے and then at one go translate ایک ہی دفعہ میں وہ translate کر لیتا ہے machine language میں وہ تمام جو code لکھا ہوتا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ report کر لیتا ہے یوزر along with the line number on which the error has یعنی جس لائن پہ کوئی ایرر ہو اس کو وہ نومینیٹ کر کے ہمیں بتا دیتا ہے The translated program is called the object program جو پروگرام translate کیا جا چکا ہو تو اس کو object program کہتے ہیں یا object code کہتے ہیں This object program is saved permanently for future use اور یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ further use ہوتا ہے future میں اس کے بعد دوسرا assembler an assembler as a program that translates an assembly language program into a machine language program اس کا یہ مطلب ہے جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ assembler program سب سے پہلے آ چکا تھا کہ پروگرامر کوئی بھی code لکھتا تھا تو اس کو machine language میں وہ translate کرتا تھا اس کے ساتھ تیسرا ہے interpreter interpreter عمومن ترجمان کو اس کے لفظی معنی اگر ہم لے لیں تو اس کو interpreter کا مطلب ہے ترجمان یعنی اگر ایک چائنی ambassador آیا اور وہاں پہ پاکستانی ایک ambassador اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو پاکستانی ambassador basically چائنی زبان کو نہیں سمجھتا اور چائنی زبان ہماری پاکستانی language کو نہیں سمجھتا تو درمیان میں ایک بندہ interpreter بیٹا ہوتا ہے کہ وہ چائنی ambassador کا یا پاکستانی ambassador کا دونوں کو ایک بندہ درمیان میں جو بیٹا ہوتا ہے وہ چائنی بھی سمجھتا ہے اور اردو بھی سمجھتا ہے تو وہ ایک دوسری کو آپس میں بات کرنے کے لیے وہ interpreter کی ضرورت پڑھتی ہے تو اسی طرح دو قسم کی پروگرام ہوتے ہیں جو ایک programmer code لکھتا ہے اور ایک machine وہ code جو سمجھتا ہے اس کی درمیان ایک interpreter کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو پروگرامر نے جو code لکھا ہوتا ہے وہ machine لگنج میں وہ convert کر لے اور کمپیوٹر اس کو سمجھے تو اس کو کہتے ہیں interpreter ابھی اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی explain کیا کہ an interpreter as a program یہ ایک ایسا program ہوتا ہے that translate one statement of a high level language program into machine code and execute یعنی one statement ایک لائن کمپائلر میں کیا فیدہ ہے کہ وہ پورا code کو ایک ہی ٹائم میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہے جبکہ interpreter جو ہے وہ ایک ایک لائن کو پڑھتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے it then does the same for the next statement and proceed in this way until all the statement in the program have been translated and executed جب ایک لائن وہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد next دوسری لائن وہ پڑھے گا پھر تیسری لائن پڑھے گا اس میں کافی ٹائم لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پروگرامر نے یہ سوچا کہ ایسا پروگرام ہو کہ جو ہم code لیکھتے ہیں وہ ایک ہی ٹائم میں پورا readout ہو جائے تو اس کا نام ہے compiler یعنی پہلے اسیملر تھا پھر انٹرپریٹر تھا پھر کمپائلر تھا تو انٹرپریٹر ایک ایک لائن کو readout کرتا ہے کمپائلر تمام پروگرام کو readout کرتا ہے باقی دونوں کا فنکشن سیم ہے ویور آج ہم نے سافٹ ویر اور سافٹ ویر ہم نے سسٹم منیجمنٹ سافٹ ویر کو سٹڈی کیا اس میں ہم نے دو ٹاپک آج کور کیے کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہے اور لنگویٹ ٹرسلیٹر میں ہم نے کمپائلر اسیملر اور انٹرپریٹر کو سٹڈی کیا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا کنسپٹ آ چکا ہوگا اگر کوئی پرابلم میں اس میں آپ کو فیل ہو رہی ہے تو فیل فری ہو کہ مجھے کمنٹس میں آپ لکھیں میں اس کو جواب دے دوں گا کہ اگر اس میں کوئی آپ کا کیوری رہ گئی ہو تو میں بھی اس کو انشاءاللہ دور کر لوں گا ویور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کے معلومات میں اضافے کا سبب بنا ہو تمام آپ کی فیس بک جو گروپس ہیں ان میں یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ جو بچے اس کنسپٹ سے ان کو کلیر نہیں ہے تو وہ یہ کنسپٹ ان کا کلیر ہو جائے تاکہ ان کا بھی فیدہ ہو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سسٹم یوٹیلیٹیز کو کور کریں گے کہ سسٹم یوٹیلیٹیز کیسے کہتے ہیں اور سسٹم یوٹیلیٹیز کا ہمارے کمپیوٹر ساوٹ ویر میں کیا رول ہوتا ہے تب تک اجازت اللہ حافظ موسیقی